بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ہیر 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 سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں جی یہ ہم سب دس سنیک جو کہ بریٹ سے چکن اور شملا میٹ سے تیار ہوتا ہے چلیں جی اب ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لینا ہے 250 گرام چکن ابلہ ہوا ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس میں ڈالیں ایک کپ جو ہے وہ شملا میٹ بلکل اس طرح کٹی ہوئی ٹھیک ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے 3 ٹیبل سپون مایونیز مایونیز آپ ہم نے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے 1.5 ٹیسپون سالٹ سالٹ ہم نے اس لئے کم ڈالنا ہے کیونکہ یہ مایونیز میں بھی ہوتا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کالی مرشو ہم 1 ٹیسپون ڈالیں گے ٹھیک ہے جی اب ہم نے اس مکسچر کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اور اگر آپ کو لگے کہ یہ مایونیز تھوڑی ہے تو آپ اس میں اور مایونیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہمارا مکسچر ہو گیا ریڈی اب ہم لیں گے بریٹ بریٹ آپ کوشش کریں جو ہے نا وہ تازی ہو اس کو ہم نے پھر اس طرح چاروں سائٹ سے بلکل کٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی دیکھیں جیسے میں اس کو کٹ رہی ہوں ایسے ہی آپ نے اس کے جو کنارے ہیں نا وہ اتار دینے ہیں اب ہم نے پانی میں اس کو ڈال کر اچھی طرح اس کو ہم نے کیا کرنا ہے دیپ دونوں طرف سے اور پھر ہم نے اس کو اچھی طرح سے دیکھیں دونوں ہاتھوں سے دونوں سائٹ سے اس کو دبا دبا کرنا اس کا پانی نکال دینا پانی اس میں بلکل نہیں ہونا چاہیے دیکھیں جی اب ہم نے لینا ہے یہ مکسچر اور اپنی بریٹ کے اس سلائس کے اوپر آپ نے ایسے اس کو رکھنا ہے اور پھر جی اس کو آپ نے چاروں سائٹوں سے اوپر کونوں کو اس کے اوپر ہی فولڈ کرنا ہے اور اس کو بال کی شکل میں بنا دینا ہے دیکھیں ہمارا ایک بال ریڈی ہو گیا ہے یہ بریٹ چکن بال جو ہے اب ہم نے اس کو اسی طرح دوسرے بھی جو بالز آنا وہ تیار کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے بال جو ہے تقریباً ریڈی ہونے جا رہے ہیں سارے آپ نے اپنے مکسچر کے ساتھ سے جتنی آپ بن سکتے ہیں بریٹ کے سلائس سے بالز اتنے آپ نے تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے اس طرح اس کو دوبارہ کٹ لیا ہے پانی میں ڈپ کریں گے پھر جی اسی طرح مکسچر رکھیں گے اس کے اندر اس کو بنا لیں گے بال اب جی ہم نے لینا ہے بریٹ کرمز ان میں اس کو اچھی طرح ان بالز کو کوٹ کر لینا ہے اب اس کو ہم نے انڈا نہیں لگانا ٹھیک ہے جی بس یہ بریٹ کرم لگائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کو فرائی کریں گے ہم اس کو کڑائی میں آئل بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے اس میں حساب سے آپ نے ڈالنا ہے کہ وہ بالکل اس کے اندر نہ جو بالز ہیں نہ ڈوب نہ جائیں اب جی ان کو ہم اچھی طرح سے جی کلر دیں گے جب یہ گولڈن پراؤن ہو جائیں گے تو ہم اس کی جو سائیڈز ہیں وہ چین کر لیں گے یہ دیکھیں جی سارے جو ہیں ایک سائیڈز سے بہت اچھے طرح ان کا بڑا خوبصور سا کلر آ گیا اب ہم نے جو ہم نے جو فلیم ہے نا وہ ہم نے میڈیم رکھا تھا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو بہت ہائی بھی نہیں کرنا کہ یہ جالی نہ جائے اللہ آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا کرے اوکے جی اللہ آفی